موسیقی یہ ڈاکٹر تو بلکل ہندی پردیش کا ہے تیلگو پردیش کا نہیں ڈاکٹر کفیل خان نام ہے کفیل خان باہر ہوتے تو کسی اسپتال میں کوویڈ کے علاج میں سب سے آگے ہوتے مگر زمانت کے لیے ترس گئے ماملہ بھی جانیے 12 دسمبر 2019 کو علیگڑھ مسلم انیورسٹی گئے ناغرکتہ کانون کے سنچودھن کے ویرود میں بھاشن دیا اگلے دن ایک ایف آئی آر ہوئی 55 دنوں تک کوئی گتیویدی نہیں 29 جنوری کو ممبئی کے ائرپورٹ سے ایسٹی ایف نے گرفتار کیا جو ایسٹی ایف وکاس دوے کو پکڑ نہ سکی وہ ایک ڈاکٹر کو ایسے پکڑ لائی جیسے بھگوڑا آتنگ کی یا پر آدھی ہو 10 فروری کو ڈاکٹر کفیل خان کو بیل تو مل گئی لیکن 4 دنوں تک رہا نہیں کیا گیا 14 فروری کو ان پر راستریہ سرکشہ کانون NSA لگا دیا گیا ابھی تک 10 بار تاریخ پڑ چکی ہے 15 جولائی کو ریٹ پیٹیشن پر الہاباد ہوئے ہائی کورٹ میں سنوائی ہے لیکن NSA نہیں ہٹایا گیا 3 مہینے کے لیے NSA لگا تھا 12 مہینے کو پھر سے 3 مہینے کے لیے اس کی عبدی بڑھا دی گئی یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر کفیل خان سے law and order کو خطرہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے NSA بڑھایا جا رہا ہے اس طرح کا ریکارڈ ڈاکٹر کفیل خان کا نہیں رہا ہے بھاشن ضرور راجنطک رہا ہے لیکن ہر جگہ جہاں بھی مسئیبت آئی ہے ڈاکٹر خان مدد کے لیے پہلے پہنچنے والوں میں سے رہے ہیں اپنی ٹیم لے کر گئے ہیں 10 اگس 2017 کو گورکپور کے بابا راگہو داس میڈیکل کالیج میں 60 بچے مر گئے آکسیزن کی سپلائی رک گئی تھی ڈاکٹر خان کی ہیرو کی طرح چرچہ ہوئی کہ کس طرح سے اس ڈاکٹر نے آکسیزن کا انتظام کیا اور زیادہ بچوں کو مرنے سے بچایا لیکن انہیں جیل میں بند کر دیا گیا بعد میں خبرائی کی جانچ کمیٹی نے انہیں نردوش پایا ہے خبرائی تو پھر سے جانچ کمیٹی بٹھا دی گئی اب یہ معاملہ کہاں ہے انتیم روپ سے کسی کو پتا نہیں آج چھے مہینے ہو گئے ہم لوگ صرف ایک بار ہی ان سے مل پائے ہیں سوچئے ہم لوگ گورکپور میں رہتے ہیں وہ مطھولہ جیل میں ان کو رکھا گیا ہے ہم لوگ صرف ایک بار ہی مل پائے ہیں نہ فیملی ان سے مل پاتی ہے نہ ہم ان کے اوپاس پیسے بھیج پاتے ہیں نہ ان کے پاس ایک فون ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جو ہفتے میں ایک بار آتا ہے جس سے ہم اپنی بات دل کی بات ان سے کہہ سکتے ہیں وہ اپنی بات ہم سے بتا سکتے ہیں میری بھی چار سال کے ایک بیٹھی ہے جو ہمیشہ پاپا کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے ہمیشہ روز رات میں وہ پاپا کی فوٹو دیکھتی رہتی ہے ہمیشہ پاپا کا ویڈیو دیکھتی رہتی ہے اور بولتی پاپا میرے کب آئیں گے ممہ پاپا میرے کب آئیں گے تو ہم لوگوں کو 6 مہینہ ہو گیا جھوٹ بولتے بولتے کہ بیٹا آپ کے پاپا کیم کر رہے ہیں اور ابھی جب کیم کر کے کرنا وائرس کے اتنے پیشنٹ ہیں اس کو ٹریٹ کر لیں گے تو وہ گھر پہ آئیں گے میڈل لے کے آئیں گے اس بانے وہ خوش رہتی ہے کہ پاپا آئیں گے تو میرے میڈل لے کے آئیں گے آپ بتائیں اس بچی سے ہم لوگ کتنا جھوٹ بولنے کیونکہ اس بچی سے ہم لوگ سچائی نہیں بتا سکتے وہ بہت چھوٹی ہے اس کے دماغ پہ کیا گسرے گا کہ اس کے پاپا نے ایسا کوئی بھی کرائم نہیں کیا تھا جس کی اس کو سزا مل رہی ہے اور اس کی سزا مل رہی ہے پھر وہ بچی کیا سوچے گی اپنے پاپا کے بارے میں اور جس ڈاکٹر نے جس اپنے بچی کی فکر نہیں کیا تو وہ ہر بچے کا ہر گریب کا علاج کیے تھے ان کو بھی ایسے کیس نے فسا دیا گیا ہے ان کی ایک ماں ہیں جو ہمیشہ اپنے بچے کا راستہ دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا وہ نہ صحیح سے سوتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں بس ایک ہی رٹ لگاتی ہیں کہ آخر اللہ پاک کس چیز کا اقزام لے رہا ہے کس چیز کا امتحان لے رہا ہے میرے بچے سے میرے بچے نے تو ایسا کوئی بھی کرائم نہیں کیا تھا وہ تو ہمیشہ لوگوں کی مدد ہی کیا تھا اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے کس چیز کی سزا مل رہی ہے ایک ڈاکٹر جو جیل میں ہے اسے زمانت ملنے پر این ایسے لگا دی جاتی ہے پھر تین مہینے بعد یہ کہہ کر این ایسے کی عبدی بڑھا دی جاتی ہے کہ اس سے قانون بیوستہ کو خطرہ ہے یہ ایک نیا پیٹن ہو گیا ہے زمانت ملتی ہے تو باہر آنے سے روکنے کے لیے این ایسے لگا دو یا یو اے پی اے لگا دو جیسا کہ دلی دنگو کے معاملے میں سفورہ زرگر کے معاملے میں ہوا ڈاکٹر کفیل خان نے مطرہ جیل سے ایک پتر لکھا ہے اس پتر میں جیل اور قیدیوں کا جو ویورن ہے پورا نہیں پڑ سکتا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پوزیٹیو رہیں پانچ سو قیدیوں کی شمتہ والی جیل میں سولہ سو قیدی بند ہیں لکھا ہے پتر میں ایک ایک بیرک میں سو سے سوہ سو قیدی بند ہیں ٹائلٹ کی حالت کا جو ویورن ہے آپ اس کی کلپنا کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس بات کی سزا دی جارہی ہے کفیل خان لکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں کب اپنے بچوں کو اپنی پتنی کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھ پاؤں گا مجھے نہیں پتا میں کب ایک ڈاکٹر کے روپ میں اپنا کرتب یا نبھا پاؤں گا اور کرونا وائرس سے لڑ پاؤں گا یہ پتر انیس مارچ کا ہے جو انہوں نے پردان منتری موڈی کو لکھا تھا تاکہ ڈاکٹر کفیل خان کوویڈ کی لڑائی میں یوگدان دے سکیں